میں کشو تازہ کرے پھر سنتِ بادا چلو میں ایک ضمیداری افضل جلسہ سالانہ کی ہوتی ہے ان کی ضمیداری ہے سارے جلسے کے انسامات لوگوں کی آمد ان کی رہائش ان کا کھانا اور بہت سارے جو انسامات ہیں یہ بنیادی طور پر جلسہ سالانہ کی ہے اس کے ساتھ دوسرا سیکشن جلسہ سالانہ کی انسامات کا وہ ہے جو جلسہ کا ستا لکھتا ہے اور میری ضمیداری اس لحاظ سے افضل جلسہ سالانہ کی جلسہ گاہ کی ہے میری ذمہ داری اس لحاظ سے افسر جلسہ گاہ کی ہے اور اس میں جلسے کا پروگران اور جلسے کی کارواہی سٹیج جلسہ کا ان کی سیٹنگ رینگ بینڈ اور مہمانوں کو شام دیت کہنا ان کی مناسب جگہوں کا انسام کرنا ناؤڈ سپیکر ویڈیو اور پاکی اس قسم کا ٹرانسلیشن اکسی جبانوں میں یہ ساری ذمہ داری ایسی ہے جو شعبہ جلسہ گاہ کے تحت آتی ہے اور ان سب کا انسام کرنا یہ میری اور میرے ساتھ کام کرنے والے ہیں سات نائبین ہیں ماشاءاللہ نائب افسران جلسہ گاہ اور چالیس ناظمین ہیں اور بریشمار کے کارکنان ہیں یہ سب بھل کر اس میں داری اپنا دارا ہوتا ہے اور میں بھولنا نہیں چاہتا اس بات کو یہ ذکر کرنا کہ ڈیوٹی دینے والوں میں چھوٹے چھوٹے بچے بھی شامل ہوتے ہیں بڑے تو کام کرتے ہی ہیں چھوٹے بچے بھی شامل ہوتے ہیں اور ان کے سپرد پانی پلانے کے ذمہ داری ہوتی ہیں جو ایک بڑی اہم اور بنیادی ذمہ داری ہے کیونکہ گرمی کے موسم میں اس دیر بیٹھنے کے بعد پانی کی ضرورت واحسوس ہوتی ہے اور یہ پیارے پیارے بچے اپنے ہاتھوں میں کلاس اور کپ لیے ہوئے پیج لگائے ہوئے خموشی کے ساتھ جلسہ کا ہمیں گھن پھر کر سب جلسے کے شاملین کو پانی پینے کی صورت ہوئی کرتے ہیں تو اس طرح بہت ساری شبہ جاتے ہیں تو ان کی ساری تفصیل میں جانے کا تو حقا نہیں لیکن یہ بات ہوں کہنا چاہتا ہوں کہ بڑے کام فرائز ہیں جلسے دارے ہیں لائل اور سران اور ناظمین کے سپرد ہیں اور خرق اللہ تعالیٰ سے اپنی اپنی زمداری کی حسن رمی ادا کرنے کے پشکل ہیں امام صاحب ایک لمبے عرصے سے آپ یہاں پہ جلسے اٹین کر رہے ہیں اور لا تعداد ایسی آپ کی عداشت ہوں گی جو ہمارے ناظرین کیلئے ایمان افروس واقعات کی حیثیت رکھتی ہیں کوئی ایسا خوبصورت واقعہ جو آپ ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں جلسہ سلانہ جب بھی آتا ہے اپنے پیچھے بیشمار حسین یادیں چھوک ہوتا ہے جلسے سے پہلے اندازہ نہیں ہوتا کہ اس جلسے میں کیا ہوگا جلسہ سلانہ ہے بنیادی طور پر لیکن ہر دفعہ اللہ تعالیٰ کی فعل سے جلسے میں بیشمار ایسی باتیں ہوتی ہیں جو انتہائی ایمان افروس ہوتی ہیں اور ایسی ہیں جو تاریخی نویت بن جاتی ہیں اور ہمیشہ ان کو یاد کیا جاتا ہے مثلا آپ نے یہ سوال کیا ہے کہ کوئی ایسی یادکار باتیں ہیں میں یہ ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ انیس سو پچاسی میں جب حضرت خلیفت المصیر آبے یہاں پر تشریف لائے یہ آپ کی حضرت کے بعد کا پہلا جلسہ ہے جو اسلام آباد میں ہوا اور اس وقت اسلام آباد لیانیا خریدہ گیا تھا زمین اس کے بڑی نرم تھی اور اتفاق ایسا ہوا کہ جلسے کے دنوں میں بڑی شدت کے ساتھ بڑی تیز بارش ہو گئی اور ہر طرف پانی پانی بلکہ جول کرنا چاہیے کہ کیچڑ ہو گیا کیونکہ لوگ چلتے پرتے ہیں تو ساری زمین بڑی نرم ہونے کی وجہ سے کیچڑ میں آتا ہے تو جہاں پر ہم نے کارپارک کنایا تھا وہاں پر کاریں کھڑی تو ہو گئے ہیں لیکن جب انہیں چلانے لگے ہیں تو کیچڑ کی وجہ سے بہت ساری کاریں تو اس کیچڑ میں خنس گئے ہیں اب اس وقت یہی طریقہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ آئیں ان کو پیچھے سے دھکا دیں ان کو چلائیں ہمارے خدا میں اس ٹوٹی کے لیے موجود تھے ماشاء اللہ انہوں نے بڑی حمد کی دن رات رات دیر تک یہ کام چلتا رہا ہے ایک ایک کار کو ہاں سے مکارنے کرتا ان کی موجود کرنا تو یہ بڑا دلچسپ سلسلہ تھا اور بڑی حمد اور جذبے کے ساتھ خدا میں یہ خدمت سر انجام کی یہ خبر اسی طرح حضرت خلیفت ہونے سیراب رحمہ اللہ کو اپنے امکان میں مل گئے کہ باہر تو یہ معاملہ ہوا ہے اور خدا خدمت کر رہے ہیں تو حضور حبت اور شفقت کے انداز میں اور ان باہر تشریف لیا ہے اور آ کر جہاں پر خدام یہ خدمت سر انجام دے رہے تھے وہاں پر کھڑے گئے اور حضور بھی ان خدام کو پوری طرح ان کا حسنہ بڑھانے کے لیے اور دعائیں دینے کے لیے وہاں پر موجود تھے اور بساوکات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایسی معاملات میں جس کچھ بارش ہو رہی ہو اور کیچڑ ہو تو کار کا پئیہ جب تیزی سے چلتا ہے تو کچھ کیچڑ کا حصہ ہوا میں اچھے گھر پیچھے کھڑے ہوئے لوگوں پر بھی آ جاتا ہے تو یہ واقعہ ہوئے کہ بعض کیچڑ کے ٹکرے حضور کے ٹکروں پر اور باقی کھڑے لوگ سے ان پر بھی پڑے ایک حضور نے بالکل اس کو برانی بنایا بلکہ اسی جذبے کے ساتھ بلکہ اس سے بھی زیادہ مقدس جذبے کے ساتھ کہ یہ مسیح محمد علیہ السلام کے بہمانوں کی خدمت کا موقع ہے آپ بڑی بشاشت کے ساتھ وہاں پر کھڑے رہے خدام کو اس لفظائی کرتے رہے اور بعد میں خدام جن کے ہاتھ کیچڑ کی وجہ سے گندے ہوئے ہوئے تھے اسی حالت میں خدام نے آ کے آپ سے مصرفہ بھی لیا اور بعض خدام نے جذبے میں آ کر محنکہ بھی کر لیا تو آپ اندازہ کریں کہ حضور کے لباس پر بھی کچھ کیچڑ کے حسرات نظر آ رہے تھے لیکن یہ ساری باتیں حضور نے بڑی کچھ تلی کے ساتھ بڑی اچھی محول میں اور خدام کی اس لفظائی کے لیے کہ ایک یادگار لمبھا ہے جو خدام اس موجود تھے جو یہ اگر بات کوئی سن رہا ہوگا تو یقین انہوں کے ذہن میں وہ سارا نقشہ آ گیا ہوگا کہ کس طرح حضور انبر باہر تشیف لے آئے وہ خدام کی فصل افس لیں گے ایک اور پاتھ میں بڑی دلچسل فکر کرتا ہوں جو ہمیشہ مجھے یاد آتی ہے اس دمانے میں جو مارکیز لگائی جاتی تھی مارکیز مراد بڑا شامیانہ ہے وہ جو لگائے جاتا ہے تو وہ پرانی نویت کرتا ہے آج کل تو ماشاءاللہ بڑا ہندہ قسم کی مارکیز لگتی ہیں اس دمانے میں ایسا تھا کہ جس کے درمیان میں لمبا ایک بانس ہوا کرتا تھا اور اس کے اوپر کے حصے میں کچھ خلا ہر طرف ہوتا تھا اور اس خلا میں سے جس وقت تیز بارش ہوتی ہے تو کچھ پانی اندر بھی آ جاتا ہے تو اس طرح دیچے جو کارپٹ بچھایا جاتا ہے وہ بھی گلہ ہو جاتا ہے ہر طرف اس قسم کا مخل ہوتا ہے تو واقعہ یہ میں ذکر کرنے لگا ہوں کہ حضور تشریف فرما تھے ایک جلاس کی صدارت کا رما رہے تھے اور حضور کے سامنے چائے کی پیلی پیش کی گئے اور اتفاق ایسا ہوا کہ جو این سٹیج کے اوپر جو خلا تھا ایک اس ماس کے اردگیت کا جو ہے سخالی تھا وہاں سے بارش کے چند کترے نیچے گرے اور این حضور کی پیلی کتر گئے اور اس سے چائے اندر کی کچھ واہر گلی لیکن کپڑے خواب نہیں ہوئے لیکن بار سوڑے بڑی حیرت کی بات تھی کہ اس طرح این اس سگا پہ پارش کے کترے گرے حضور نے بڑے ہلٹ کے پھل کے انداز میں پیلی کو پکڑا اور ایک طرف دیا کہ اس کو جا کے بدل لائے دوسری چائے کی پیلی آگئے لیکن یہ چند کترے ایسے ہیں جن کی یاد ہمیشہ رہتی ہے کہ دیکھیں کس طرح بیتقلفی کا سادگی کا محول تھا اور از خلیفت مسیح رحمہ اللہ تعالی نے انہوں نے بھی اس کو برانی منع اس میں کیا قصور ہے یہ تو اتفاق کی بات ہے لیکن نظور نے اس رنگ میں اس کو لیا یہ ایک بڑی چھوٹی سی یادگار ہے یادگار کے واقعے ہیں جو مجھے ہمیشہ یاد رہتا ہے جزاکر اللہ امام صاحب بس آخر میں یہ بتائیے گا کہ جو مہمان مختلف ملکوں سے آ رہے ہیں ان کے لئے کوئی پیغام آپ دینا چاہیں جہاں تک پیغام کا تعلق ہے یہ کہوں گا کہ جلسہ سلانہ سے پہلے تو جمعہ آتا ہے اور اس کے بعد جلسے کے پہلے دن حضور ایدہ اللہ تعالی بن اس کے عزیز ہمیشہ شاملین جلسہ کو اور کارکنان کو خاص طور پر پہ ساری نصائح فرماتے ہیں اور اس میں کارکنان کے لئے بھی ہدایت کے سامان ہوتے ہیں اور مہمانوں کے لئے بھی مہمانوں کے لئے تو سب سے بڑی بات ہی ہے کہ وہ حضور کے انہیں ارشادات کو سنیں اور اس کے علاوہ حضرت مسیح مہود علیہ السلام کے ان ارشادات کو پڑھیں جن کی خاطر آپ نے اس وقدس جلسے کا آغاز فرمایا یہ جلسہ آپ نے فرمایا یہ کوئی دنیاوی ملہ نہیں یہ کوئی فن فیر نہیں جہاں لوگ جائیں اور جا کر تماشا دیکھیں یا کچھ خوشی کے سامان دیکھیں یہ باتیں نہیں ہیں یہ ایک روحانی اجتماع ہے اور روحانی ترقی کے لئے ہے اور اپنے اخلاق کی بہتری کے لئے اپنے علم میں اضافے کے لئے اور باہم محبت اور پیار کے تعلقات کو بڑھانے کے لئے یہ ایک روحانی اجتماع ہے تو حضرت مسیح مہود علیہ السلام نے جو ارشادات فرمائے جلسہ صلی اللہ کی پروگرام میں جو جایا ہو کر سباب آپ کو مل جاتا ہے اس میں ان ہدایات کا ذکر کیا گیا اور ایک سوال ہے کہ آپ جلسہ صلی اللہ پر کیوں تشریف لا رہے ہیں سب آنے والےوں کے لئے ایک سوال ہے اور اس کا جواب مسیح مہود علیہ السلام کے الفاظ میں دیا گیا ہے اس میں مقاصد بیان کی گئے ہیں کہ ان نیک مقاصد کی خاطر اس جلسے کا آغاز کیا گیا اور جلسہ صلی اللہ پر آنے والے حضرت مسیح مہود علیہ السلام کے سب مہمانوں کا اور مقامی لوگوں کا یہ فرض بنتا ہے کہ ان مقاصد کو بد نظر رکھتے ہوئے جلسے بھی شرکت کریں جزاک اللہ امام صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں آج کل موسم کے لحاظ سے برطانیہ میں موسمِ گرم آئے اور ایک دو مواغ کے بعد یہاں پر موسمِ خزان شروع ہو جائے لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں حجیب اللہ تعالیٰ کا حسانِ جماعت پر کہ ہمارے لئے کچھ ایک دو ہفتوں کے بعد یہاں پر موسمِ بہار آنے والا ہے اور وہ موسمِ بہار ایسا ہے جس میں یہ جلسے سرانہ منقیت کنتا ہے وقت تو وہ گرمیوں کا ہوگا لیکن اس کی رونک اس کی برکت اور اس کے سارے نیک اثرات کے اعتبار سے یہ جلسہ سرانہ ہمارے لئے موسمِ بہار ہے اور یہ بہت ہی مقدس اجتماع ہے کیونکہ دنیا کی اجتماعات سے بالکل مختلف ہے اور میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ برطانیہ کی سرزمین پر یہ مسلمانوں کا سب سے بڑا اجتماع ہے جو خالصتاً اسلام کے پیغام کو بھیلانے کے لئے اور ساری دنیا کو یہ پیغام دینے کے لئے ہے کہ جس معود کے آنے کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے دیا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے افرمایا تھا وہ معود اپنے وقت پر آ چکا اور حضرت مرزا غلام احمد قادیانی صلی اللہ علیہ وسلم کے صورت میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کو مسیح معود بھی اتا کیا اور امام مہدی بھی اتا کیا تو یہ ان کے ہاتھوں سے لگایا ہوا پودا ہے جو جلسہ سرانہ کہتا ہے تو یہ ایک مقدس اجتماع ہے بے شمار برکتوں کا حامل ہے اور ہر آنے والا اس لیت سے آتا ہے کہ میں نے کچھ نیک باتیں سیکھ کر جائیں گے اور میں یقین رکھتا ہوں کہ جو لوگ ان ہدایات کی پابندی کرتے ہیں اور انشاءاللہ سب ہی کریں گے وہ واپس جاتے ہوئے یہ محسوس کریں گے کہ ہم جس صورت میں آئے تھے جاتے ہوئے اللہ کے فلسے ہماری روحانی کیفیت اس سے بہت بہتر ہو گئی ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق ادافر جزاک اللہ میں آئے تھے اللہ سے کچھ وعدہ و پیمان کے دن ہے